موسیقی اسلام علیکم ہیلو ایفریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائے ایسار ولوگ اور آج کا اپنا یہ ولوگ میں یہیں سے سٹارٹ کرنے جاری ہوں یہاں ہم اپنے گھاں پہنچ چکے ہیں تو یہ دیکھیں گائیز فائنلی ہم اپنے ریلیٹیو کے گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہو رہا ہے گرم پانی کیونکہ سردھی بہت تیز تھی آپ لوگ دیکھ سکتے گرم پانی کس پہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں گائیز کتنا پیارہ بکری کا بچہ ہے اور ابھی کچھ دن پہلے یہ بچہ ہوا تھا اور بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا مجھے یہ دیکھیں ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں اور بھی کچھ ہے یہاں پہ دیکھیں ان کے گھر پہ مرگا بھی ہے تو گائیز یہاں پہ ہم نے بکری کے بچے کے ساتھ خوب فوٹو شوٹ کروائے ویڈیو بنایا اور یہ تو میرے ہاتھوں میں رہی نہیں رہا تھا تو گائیز اب میں آ چکی ہوں ٹیریز پہ اور یہ اس گاؤں کی بہت بڑی سکول ہے اور یہ دیکھیں یہ گھر کی پاس ایک گھر تھا جہاں سے کی گھر کے اندر سے دھوان آ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ کھانا بن رہا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھتایا ہی ہے آگے ویڈیو میں کہ ہم لوگ مکرانہ آئے تھے کسی کام کے لیے تو یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا گاؤں کا اور ویڈیو بتاتی ہوں یہ پورا ٹیریز سے گاؤں نجر آ رہا ہے مکرانہ تو میں آگے آپ لوگوں کو اور یہ بھی بتاؤں گی گائیز کہ ہم لوگ مکرانہ کس لیے آئے تھے اور کس جروری کام سے آئے تھے تو گائیز ویڈ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور کیسا لگا آپ مجھے بتانا اب میں آپ کو بتانی جا رہی ہوں کہ میں خاص طور سے ٹیریز پہ کس لیے آئے تھی کیونکہ میں یہاں پہ ایک سپیشل چیز آپ لوگوں کو دکھانا آئی ہوں تو یہ دیکھیں گائیز یہ ہے وہ خاص ٹیج جس کے لیے میں خاص طور سے ٹیریز پہ آئی تھی جو کہ مجھے بہت پسند ہے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے یہ ہے وائٹ پیزن اور یہ لی گائیز مجھے وائٹ پیزن بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں گائیز فائنلی ہم لوگوں نے سارے پیزن باہر نکال دیئے ہیں جو کہ ابھی تک پنجرے میں تھے تو گائیز آپ میں سے کس کو وائٹ پیزن پسند ہے آپ لوگ مجھے جرور کمیز میں بتانا آئیز پیزن کے ساتھ اپنی کی بچوں کے ساتھ خوب ہم لوگوں نے انجوائی کر لیا ہم جا رہے ہیں اپنے اون ریلیٹی کے گھر پہ جہاں پہ کی ہم لوگ مین فنکشن پہ آئے تھے اور یہاں پہ کچھ فنکشن ہیں وہ اٹین کرنے کے لئے ہم لوگ آئے تھے تو فائنلی گائیز میں ہم لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگوں کو مکرانہ کس لئے آئے تھے دراصل میری جو مامی ساتھ سے ان کے پتہ ہوا تھا تو اسی بیبی کو لونے کے لئے اور بیبی کی مدر کو لینے کے لئے ہم مکرانہ آئے تھے اور یہ جو سارا سامان ہے یہ بیبی کا اور بیبی کی مدر کا تھا جو کہ یہاں پہ ریواز ہے وہ دیا جاتا ہے اس لئے تو یہ سارا سامان رکھا تھا بیبی کا اور سب کا اور یہاں پہ دیکھئے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ جھولے میں بیبی سو رہا ہے یہ دیکھئے تو فائنلی گائیز ہم لوگ اب آ چکے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ ہم لوگ ابھی ہیں مکرانہ کے ریلوے اسٹیشن پہ اور یہ دیکھئے آپ پورا اسٹیشن کا view دے سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ مکرانہ ریلوے اسٹیشن ہے ہم لوگ پلیٹ فارم نمبر ٹو پہ کھڑے تھے کیونکہ ہم لوگوں کی گاڑی یہاں پر ہی آنے کا تھا بس کچھ ہی ٹائم میں ہم لوگوں کی ٹرین آنے والی ہے تو یہاں ہم لوگ جائیں گے اپنے سفر پہ نکلیں گے یہ دیکھیں گائیز ہم لوگوں کی ٹرین آ چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی ہماری ٹرین ہے جس پہ ہم نے اپنا آگے کا سفر کرنا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کیا اللہ کا لاکلہ کا احسان تھا الحمدللہ ہمارا ریٹن ٹکٹ کنفرم تھا تو ہمیں بیٹھ کے جانے میں کوئی ٹینشن نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو کیسے جانا ہے اور یہ دیکھیں یہ مکرانے کی کچھ امیلی ہے جسے کھان یا اس کو بولتے ہیں کار کھانے بغیرہ یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گی جو کہ میں نے کچھ آپ لوگوں کے لئے کیپچر کیے ہیں تو گائیز اب ہم ڈے گانا اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں ابھی ہم لوگوں کی کچھ ہی دیر میں ڈے گانا سے ٹرین بھی روانہ ہونے والی ہے ہمارا نیکس سٹوک ڈے گانا ہی تھا تو بس گائیز اب ہم لوگوں کی ٹرین چل چکی ہے اور ہم ڈے گانا سے بھی آگے نکل چکے ہیں تو پلیز گائیز آپ لوگ سپورٹ کیجئے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے اور میرے ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ مجھے جرور کمینز میں بتائیے گا کہ آپ کو اس میں اگر کچھ کمی لگ رہی ہے تو وہ بھی آپ لوگ پلیز مجھ سے شیئر کیجئے تو بھائیز ڈے گانا ریلوے اسٹیشن ہم لوگ کروس کر چکے ہیں اب ہم آگے کی سفر کے لیے جا رہے ہیں اور آگے کون کون سے اسٹیشن آتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکا کیپچر کرنے کی کوشش کروں گی اور آپ بھی میرے ساتھ لاس تک بنے رہیے گا تو فائنلی گائز اب ہم لوگ پہنچے ہیں ابھی میٹا ریلوے اسٹیشن پہ اور بیچ کے کچھ سین میں آپ لوگوں کے ساتھ کیپچر نہیں کر پائی کیونکہ گائز میں سو چکی تھی بہت زیادہ ٹائٹنے سو رہی تھی تو مجھے نیند آ گئی اور ایکچول میں میری فون کی بیٹری بھی ہے وہ کافی حد تک دسچارج ہونے جا رہی تھی پھر بھی میں نے سوچا چلو تھوڑا بہت یہ لاسٹ کا آپ لوگوں کے ساتھ کیپچر کر لیتی ہوں اور اب بس کچھ ہی دیر میں ہم اب ہم اپنے ڈیسٹینیشن میں پہنچنے والے ہیں تو آج کا اپنا یہ ویلوگ میں یہی اینڈ کرتی ہوں کیسا لگا آپ کو میرا یہ ویلوگ آپ لوگ مجھے جرور بتائیے گا پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ